پریز دو لڈ آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے دھیان سے سنیے گا ہم اس میں بات میں جائیں گے پہلے ہم پرمیشور کے وچن سے دیکھیں گے کہ پرمیشور نے ہمیں کس بات کے لئے چنا ہے پرمیشور کیا چاہتا ہے ہمارے جیون سے پہلا قرنتیوں باروہ دھی اس کی چوتھی آیت کو اگر ہم اونچی آواز میں پڑھیں وہاں کیا لکھا ہے وردان تو کئی پرکار کے ہیں وردان تو کئی پرکار کے ہیں پرنتو آتما ایکی ہے اور سیوہ بھی کئی پرکار کی ہے پرنتو پربو ایکی ہے اور پرباب شالی کاریہ کئی پرکار کے ہیں پرنتو پرمیشور ایکی ہے جو سب میں ہر پرکار کا پرباب اتپن کرتا ہے کنتو سب کے لاب پہنچانے کے لیے ہر ایک کو آتما کا پرکار دیے جاتا ہے کیونکہ ایک کو آتما کے دوارہ بدھی کی باتیں تو دو بات اسی آتما کے دوارہ انسار گیان کی باتیں کسی کو اسی آتما سے وشواس اور کسی کو اسی ایک آتما سے چنگا کرنے کا وردان دیا جاتا ہے الگ الگ وردان ہے پرتیک وقتی کا الگ الگ کام ہے اگر ایک وقتی کا کام ہے بدھی کی باتیں بولنا اور وہ پراتھنا کرنے لگے تو شاید وہ پربو میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر ایک وقتی کا کام ہے کھانا بنانا اور وہ کھانا بنانا چھوڑ کر کوئی اور کام کرنے لگے اس کا مین کام کیا ہے کھانا بنانا وہ دوسرا کام بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا مین کام ہے کھانا بنانا سیم اسی طریقے سے پرمشور کا آتما پرتیک وقتی کو اپنے طریقے سے کام سوپتا ہے پریز دو لڑ آپ جب یہاں آئے تو شاید آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ یہاں کلیسیا میں آ کر کیا کریں گے آپ جب یہاں پر آ کر بیٹھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کیا کام کریں گے لیکن پرمشور نے اپنے خادم کو سمجھ دی بدھی دی اور دیکھا کہ یہ وقتی کیا کام کر سکتا اس کو وہی کام سوپ دیا لیکن سوپنے والا پاسٹر نہیں ہے بلکہ وہ آتما ہے جو اپنے کام کو یعنی پرمشور کے کام کو آگے بڑھانا جانتا ہے پریز دو لڈ آگے پڑھیں گے پھر کسی کو سامرت کے کام کرنے کی شکتی اور کسی کو بھوشدوانی اور کسی کو آتماوں کے پرک اور کسی کو انیک پرکار کے بھاشا بولنے کی سامرت کسی کو بھاشاؤں کا ارث بتانے کی شکتی کون دیتا ہے ایک ہی آتما پریز دو لڈ اسی پرکار جب آپ یہاں پر آئے تو پرمشور نے اپنے طریقے سے اپنی سامر سے اپنی باتچیس سے اپنے بندے سے بات کی اور کام باتنا شروع کر دیا ایمین آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ جو پروگرام ہمارا ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کے اندر آپ کیا کریں گے لیکن آپ کو نہیں پتا تھا لیکن پرمشور کو معلوم تھا کہ آپ کو کیا کام دینا ہے آتما کو معلوم تھا کہ آپ کو کون سا کام دینا اور کون سے کام کو آپ امانداری سے کر پائیں گے پریز دو لڈ آپ آپ پرمشور نے آپ کو کام سوپ دیا ہے اب آپ اس کام کو امانداری سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور پرمیشور کی نجریں آپ کے اوپر ہے کیونکہ پرمیشور نے اپنے آتما کے جریعے آپ کو کانپ سوپ دیا ہے فلپیوں دوسرا دھائی اس کی چھٹی آئے سے ہم پڑھیں تو کیا لکھا جرہاں پڑھئے بائبل یہ کہتی ہے یہ شمسی نے اپنے آپ کو شنے بنایا جیرو بنا دیا دیکھئے وہاں کیا لکھا ہے چھٹی آئے تھے دو کی چھے جتنے پرمیشور کے صورت میں ہو کر بھی پرمیشور کے دلیا ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا پن اپنے آپ کو ایسا شنیا کر دیا اور گاز کا صورت دال گیا اور منوشیہ کی سمانتہ میں ہو گیا دیکھئے بائبل کہتی ہے وہ منوشیہ کی سمانتہ میں آ گیا جبکہ وہ صرف شکتی مان تھا صرف سریس تھا صرف گیانی تھا صرف بیاپک تھا وہ خود پرمیشور تھا لیکن وہ خود پرمیشور ہونے کے بابجود بھی اپنے آپ کو جیرو بنایا اپنے آپ کو جیرو بنا دیا بائبل کہتی ہے اس نے مرتیو آٹھمی آیت میں لکھا اس نے مرتیو ہاں اس نے کروس کی موت بھی سیلی اتنا جیرو بنا دیا کارن وہ جانتا تھا پر بیش مسیح جانتے تھے کہ وہ کون ہے آج بہت بار ہمیں کانپ سوپا جاتا ہمیں کانپ معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہم کون ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں میں کس کام کے لئے یہاں بولایا گیا ہوں میں کس کام کے لئے یہاں بیٹھایا گیا ہوں میں کس کام کے لئے جو آتما کے دوارہ مجھے فل دیا گیا ہے یا کام دیا گیا ہے وہ کام آخر کار پرمیشنیں دیا کیوں ہیں کیونکہ آپ تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے آپ تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو اگلا فل پرمیشور نے آپ کے لئے تیار کیا ہے ریزو لارڈ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ شاید آپ سوچیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں وہ میری تعریف ہونی چاہیے میں یہ کام کر رہا ہوں کوئی مجھ پر دھیان دے مجھے اس کے لئے انعام دے یاد رکھیے گا آپ کو یہ کام پرمیشور کے آتما نے دیا ہے تو انعام بھی سورگ میں ہے پریزو لارڈ اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے تعریف ہونی چاہیے میرا نام بولا جائے میری شان و شوقت بڑے تو آپ تھوڑا سا اپنے اس یشو کی اور دھیان دے جس نے آپ کو یہاں بولایا ہے تھوڑا سا آپ اس یشو کی اور دھیان دے جس پرمیشور نے اپنے آتما کے جریئے آپ کو کام باٹا ہے پریزو لارڈ وہ پریزو کیا کہتے ہیں وہ صرف شکتی مان تھے صرف سریس تھے صرف اگیانی تھے صرف ویاپک تھے یہاں تک اور آگے چلیں تو وہ پتا میں سے نکلے تھے اور آگے جائیں تو وہ سورگ کو بنانے والے تھے اور آگے جائیں تو وہ کہتے ہیں پتا مجھ میں اور میں پتا میں ہوں اور تھوڑا آگے ان کی تعریف کیلئے بات چت کی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں میں اگر کہوں تو میں خود پرمیشور ہوں بہت بڑی بات ہے پرمیشور ہونے کے بابجود پتا میں سے نکلنے کے بابجود اتنا بڑا ساری کانات کا مالک ہونے کے بابجود جیرو بن گئی پریزو لورڈ اتنا کچھ ہونے کے بابجود انہوں نے مرتیو ہاں ورن کروس کی موت کو بھی سہ لیا کروس کی موت کو سہ لیا سہن کیا لیکن میں آپ آج ایک بات بولوں گا کہ مسیح یشو نے اپنے آپ کو شنے بنایا آج ہمیں اگر دھیان سے سنیے گا آج سے کچھ سمیں پہلے کی بات ہے میں نے ایک بھائی کو دیکھا وہ پوری کمپنی کا مالک تھا پوری کمپنی کا مالک تھا اور اس کے کمپنی کے اندر تین دن سے کچھ ایسا ہوا کہ صفائی نہیں ہو پائی اور اس نے جب دیکھا کمپنی کے مالک نے کی صفائی نہیں ہو پائی اس نے ایک گھنٹے دو گھنٹے انتجار کیا صفائی کرمچاری کا اور جب دیکھا کوئی نہیں آیا تو اس نے اپنی کمپنی کے اندر جھڑو اٹھایا اور پوری کمپنی کے اندر جتنے کمرے تھے وہ ساف کر دیئے کیوں کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ کمپنی میری ہے اس کو معلوم تھا اس کمپنی کے جریے میرا گھر چلتا ہے اس کو معلوم تھا کہ اس کمپنی کے جریے میرے بہت سے مزدور کھاتے ہیں اس کو معلوم تھا اس کمپنی کے جریے بہت سے ورکر ہیں جن کے گھر چلتے ہیں اس لئے اگر میں اپنے ستھان پر جھاڑو مار بھی دوں گا تو بھی کچھ نہیں ہے لیکن دیکھئے اگر اس کے اندر گھمند آ جاتا ہے ایگو آ جاتی کہ میں تو مالک ہوں میں تو اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں میں جھاڑو کیوں ماروں میں کیوں اتنا گرہ ہوا کام کروں یہاں سے سنیے گا اگر مسیح ایشو کے اندر بھی اس طریقے کے ویچار آ جاتے کہ میں تو سرف شکتی ایمان ہوں میں تو سرف سریسٹ ہوں میں تو سرف اگیا نہیں ہوں میں پتا میں سے نکلا ہوں پھر میں جیرو کیوں بنوں پھر میں شنے کیوں بنوں لیکن دیان سے سنیے گا پربی ایشو شنے بن گئے اس لئے تاکہ آپ اور من کے جیون سے کچھ سیکھ سکے Praise the Lord وہ شنے بن گئے اس لئے تاکہ آپ کے اور میرے اندر کہیں گھمند نہ پایا جائے کہتے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا وہ جبکی کچھ تھے جبکی وہ سمجھ سکتے تھے جبکی وہ ویچار کر سکتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر جیرو بڑا Praise the Lord Amen بائیبل یوں کہتی ہے پربیشن کا وچن کہتا ہے کہ یدی آپ اور میں اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں لیکن کیسے بڑھنا ہے جھکتے ہوئے نمر ہو کر دین ہو کر جب ہم دین ہو کر نمر ہو کر جھکتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا Praise the Lord مسیح ایشو اپنی ساری عمر میں جھکتے رہے ہاں یا نا مسیح ایشو ساڑھے تیتی سال کی عمر تک پرتوی پر رہے اور جھک کر رہے لیکن بائیبل یوں کہتی ہے آج ان کے جھکنے کے قارن آپ اور میں سینہ تان کر چلتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں یدی آج آپ اس دنیا کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھئے اگر آج آپ اس جندگی کے اندر کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں اپنا پریوار بسانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو سنبھل کر رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو بھی جھکنا ہوگا اور جس جگہ جھکنا ہوگا اس جگہ جھک جائیے پرمیشور آپ کو اٹھائیں گے آپ کبھی دیکھئے میں جب ہمارچل میں رہتا تھا تو میں اکثر وہاں پر ہمارچل میں فروٹ کے پیڑ پائے جاتے ہیں ناش پاتی ایپل اور پلم کے پیڑ پائے جاتے ہیں لیکن وہ ٹہنی سب سے زیادہ جھکی ہوتی ہے جس کے اوپر فل زیادہ ہوتے ہیں Praise the Lord بہت سے لوگ سوچتے ہیں شاید مجھے بہت سے کام دیا گیا میں بہت بڑا سورویر بن گیا مجھے یہ بھی کام دیا گیا وہ بھی کام دیا گیا یہ بھی کام دیا گیا یہ کام بھی مجھے دیا گیا اوہ میں دیکھو کیا ہو گیا لیکن بائیبل یہ کہتی ہے یشو مسیح نے اکیلے نے سیکڑوں کام کیے اور کروس کی موت بھی سہلی Praise the Lord لیکن اس کے باب جود بھی کروس کی موت پر بھی پربی یشو نے جھکے ہوئے کا ورنان شو کیا 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 اے پھتا انہیں معاف کر یہ نہیں جانتی یہ کیا کر رہے ہیں اکڑ نہیں تھی پربو میں دھونس نہیں تھی دھمکی سنکر دھمکی نہیں دیتے تھے گالی سنکر گالی نہیں دیتے تھے آنکھ کوئی انہیں دکھاتا تھا تو وہ اپنی آنکھ کو بڑا نہیں کرتے تھے پرانتو وہاں سے شانت سبحاب میں ہو کر نکل جایا کرتے تھے یہ سبحاب تھا مسیح یشو کا یہ نیچر تھا مسیح یشو کا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یادی ہمارا نیچر مسیح یشو کے جیسے ہے تو ہم وولنٹیر بننے کے لئے تیار ہیں تو ہم ڈیکن بننے کے لئے تیار ہیں اگر ایسا سبحاب ہمارا تو ایک دن پرمیشن ہمیں پاسٹر بھی بنائے گا Praise the Lord میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن جھکنا نہیں چاہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں ترقی پر ترقی پانا چاہتے ہیں لیکن شارٹ کٹ اپناتے ہیں کونسا شارٹ کٹ لیکن یاد رکھیے گا میں نے سیکڑوں بار شارٹ کٹ اپنایا تو کئی بار وہ لانگ کٹ بھی ہو گیا میں وہاں جا کر فس گیا ہم اگر آگے نکلنا چاہتے ہیں تو مسیح کے جیون کو دیکھیں Praise the Lord اگر آپ بائیبل کے اندر پہلا کرنتیوں بارمہ دیہا اس کی چوتھی آیت کو پھر سے دھیان سے اگر آپ منن کریں کہ واقعہ میں پرمیشور نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر اپنے آپ کو جیرو بنایا Praise the Lord Hallelujah سوری یہ ہنا اس کی بار مہ آدھے آئے سوری یہ ہنا تیر مہ آدھے آئے اس کی چوتھی آیت پر اگر آپ دھیان دیں دھیان سے سنیے گا اس کی چوتھی آیت کے اوپر بائیبل یہوں لکھا ہے بائیبل میں لکھا ہے کہ یہشو مسیح بھوجن کر رہے تھے چیلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور جب کھانا کھا رہے تھے تو پرمیشو اٹھے اور اٹھ کر کیا کیا ان کے پاس ایک تاول تھا تولیہ تھا اور ستولیہ کو اپنے یہاں باندھا اور وہ پانی بھرنے چلے گئے دھیان سے سنیے گا بارہ چیلوں کے پاؤں دھونے کے لئے پانی بھرنے کے لئے گئے اور بارہ چیلوں کے پاؤں دھونے کے لئے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا پانی چاہیے ہوگا بہت پانی چاہیے تھا ایک بار جھکنا پھر اٹھنا پھر جھکنا پھر اٹھنا ایک ہی وقتی مسیح یشو کے ساتھ کوئی سہاک نہیں تھا بلکہ مسیح یشو خود بارہ چیلوں کے پاؤں دھونے کے لئے تیار ہوئے ہاللویا مسیح یشو میں آج آپ کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچئے اس بات کو آج کا سمیہ نہیں تھا آج کے سمیہ کہ اگر میں کسی کے پیر دھوں تو وہ صاف ہیں کیونکہ وہ تو جوتے پہنتے ہیں آج کے سمیہ میں میرے خیال سے میں کسی کے پاؤں دھوں تو وہ گندہ اتنے گندے پیر نہیں ملیں گے لیکن جس سمیہ میں یشو مسیح نے اپنے چیلوں کے پاؤں دھونے کا نرنے کیا اس سمیہ میں اتنی دھول نہیں ہوتی تھی جتنی لید ہوتی تھی اتنی دھول نہیں ہوتی تھی اتنی مٹی نہیں ہوتی تھی جتنا گوبر ہوتا تھا کیونکہ اس سمیہ میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا وہاں کیا تھا گاڑیاں کیا تھی وہ تھی کھچر گھوڑے اونٹ گدہ یا بھین سے الگ الگ پرکار سے جیسے آج کل ہم جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو پارک کرنے کیلئے جگہ ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں جگہ نہیں ملتی کیوں کیونکہ چاروں طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں اس سمیہ میں بھی لوگ جاتے تھے اور اپنے کھچر کو اپنے گدے کو کھڑا کرنے کیلئے جگہ ڈھونڈتے تھے پارنگ تو کہیں بار جگہ نہیں ملتی تھی کارن اس سمیہ میں کھچر اور گھوڑے بہت ہوتے تھے اونٹ بہت ہوا گرتے تھے اور وہاں پر کیا ہوتا تھا اس سمیہ کے لوگ چپل ڈال کر چلتے تھے اور جب چپل ڈال کر چلتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگ بچ کر نکلیں کیونکہ جگہ جگہ لیت پڑی ہے جگہ جگہ گوبر پڑا ہے اور مسیحیشو نے ان کے پیروں کو دیکھا مسیحیشو نے اپنے چیلوں کے پاؤں کو دیکھا پورے لیت سے بھرے ہوئے تھے اس جگہ پر سچویشن ایسی تھی دھیان سے سنیے گا اس سمیہ میں جو وقتی پاؤں کو دھوتا تھا اس کو بلکل ہی نیاہی تھی ایک نکمہ آدمی سمجھا جاتا تھا اس آدمی کو بلکل جیرو سمجھا جاتا تھا اس آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی جو وقتی پاؤں دھوتا تھا ایسے وقتی کو پاؤں دھونے کے لیے بولا جاتا تھا جو اس جگہ پر سب سے اس کی برادری لو کوالٹی کی ہو لیکن آپ سوچئے آپ کے اور میرے ییشو نے کیا کر دکھایا اللہ لیویہ وہ راجہ تھا راجہوں کا راجہ پربوں کا پربوں تھا سرب شکتیمان تھا سرب سریشت تھا سرب اگیانی تھا اس سمیہ میں لوگوں کو معلوم تھا ییشو مسیح کی ویلیو کا چھے لوگوں کو معلوم تھا ییشو مسیح کی ویلیو کا جے لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا ییشو مسیح کون ہے اللہ لیویہ پربی ییشو مسیح بھی جانتے تھے میں کون ہوں پربی ییشو مسیح جانتے تھے کہ میں سرب شکتیمان ہوں پربی ییشو مسیح جانتے تھے کہ میں اندوں کو آنکھوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہوں پربی ییشو جانتے تھے کہ میں لنگڑوں کو کھڑا کرنے کی پربی ایشو کو معلوم تھا کہ وہ ہر ایک کام جو اسمبو ہے پیتا کی طاقت سے سمبو کر سکتے تھے پربی ایشو کو جانتے تھے پربی ایشو اپنے آپ کو جانتے تھے پربی ایشو کو معلوم تھا میرے اندر واس کرنے والی طاقت ان بارہ چیلوں سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی پربی ایشو نے اپنے آپ کو ایک بیش کیمتی نہ سمجھ کر جیرو برایا اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہالیلویہ اپنے آپ کو چیلوں کو بارہ چیلوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک عام وقتی کی طرح ایک داس کی طرح ایک بالکلی گرے ہوئے وقتی کی طرح سبیش کیا می گاڈ اتنا مہان پرمشور ہالیلویہ اتنا عدود پرمشور پریزو لڑ اتنا انوکھا پرمشور جبکہ وہ بہت کچھ تھے تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا میں آج آپ کو وضانا چاہتا آج پرمشور آپ سے بات کر آپ کیا ہیں کہ آپ اکڑ جائیں آپ کیا ہیں کہ آپ آنکھیں دکھائیں آپ کیا ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوئی سمجھنا شروع کریں آپ کے پاس ہے کیا مبارا چیلے گھاس کی طرح تھے منوشے کا جیون گھاس کی طرح ہے آج ہے کل سوک جائے گا ہم کیوں تڑی دکھائیں بہت بار ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میرے بینا گاڑی نہیں چلے گی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس نے آپ کو فل دیا ہے جس نے آپ کو کام کرنے کے لیے وردان دیا ہے جس نے آپ کا چناف کیا ہے وہ سرب شکتیمان ہے آپ کی جگہ پر وہ ایک دن میں میرے جیسے ہجاروں ونو پروچیا پیدا کر سکتا ہے ایک دن میں میرے جیسے سینکڑوں کو پیدا کر کے کھڑا کر کر اپنی سیوہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے پھر ہم کیوں گھمن دکھائیں کیوں نہ ہم شننے ہو جائیں پریزو لورڈ کیوں نہ ہم جیرو ہو جائیں ایمین بھائی بھلیوں کہتی ہے پربی ایشو پسی چیلوں کے پاس گئے اور چیلوں کے پاؤنڈ ہونے لگے انہوں نے دھول کم لید کو جادہ صاف کیا ہوگا انہوں نے دھول کم گوبر کو جادہ انگلیوں سے اس سمیہ میں نیل کٹر نہیں ہوتے تھے ناکھون کاٹنے کے لیے ان کے ناکھون کے اندر بھی گوبر فسا ہوا ہوگا لیکن پربی ایشو نے صاف کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ صاف ہو گیا پربی ایشو نے صاف کرنے کا مطلب پرپر صاف کیا آج آپ کو کام دیا جاتا پرپر جب کام کرتے ہیں پرمی شرکاتما جس نے وہ کام آپ کو دیا وہ خوش ہوتا ہے وہ آنندت ہوتا ہے ایمین جب آپ پرب پر کام کرتے ہیں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں جس بائیبل کالج میں پڑھتا تھا اس میں آپ ہی کی طرح ایک سٹوڈنٹ تھا میں ایک بچہ تھا لیکن میرے سر نے مجھے بولا اس کمرے میں جھاڑو مارنا ہے میں نے پورے کمرے میں اچھے طریقے سے جھاڑو لگایا بلکل بیس طریقے سے لیکن میرے سر وہاں آتا ہے میرے سر نے دیکھا رہے ہیں یہ کیا ہے پورے کمرے میں اس کو ایک تنکہ ملا اور ایک تنکے میں وہ کیا کہتا ہے ووٹی دس میں نے بولا سر یہ تنکہ ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور میں نے بولا ایک تنکہ رہ گیا یار اس کے چکر میں مجھے ڈاٹ رہا ہے صرف ایک تنکہ ہی تو رہا ایک تنکے کے چکر میں مجھے ڈاٹ رہا اس نے بہت ڈاٹا مجھے ایک تنکہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک دن میری بات پاس جو میرے لیڈر تھے ان سے بات ہوئی کیا آپ نے اس دن مجھے میں کچھ نہیں بولا میں نے وہ لوگ کے سر سوری سر کچھ نہیں بولا انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بولایا اور میں نے اپنے ان کے کمرے میں جاتے ہی انہوں نے بولا کوئی پریشن ہے آپ کا میرے پرتی ہاں جی ہے کیا ہے اس دن صرف ایک تنکا رہ گیا اور آپ نے مجھے بہت ڈاٹا میری کلاس لگائی میں نے اس سمعے آپ کے سامنے کچھ نہیں بولا سوری بولا مجھے بہت اچھا لگا کوئی اور ہوتا تو شاید اُلٹا میری کلاس لگائی لیکن انہوں نے مجھے یہ بچن نکال کر پڑایا اور انہوں نے بولا پربی یشو بہت کچھ تھے لیکن وہ جیرو بن گئے اور انہوں نے اپنے کام کو پوری نپنتا سے کیا ہالالویا اپنے کام کو پوری نپنتا سے کیا جس کے کارن مسیح یشو کے نام کے آگے پرمیشور یشو آگیا Praise the Lord آج آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہیں تو اپنے نام کے آگے صرف نام ہی رکھے اور آپ چاہیں تو اپنے نام کے آگے آششت آششت اور آششت بنا سکتے ہیں Praise the Lord آپ چاہیں تو اپنے نام کے آگے Blessings کو کھڑا کرسکتے ہیں آششوں کو کھڑا کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ہمیشہ جیرو بنے رہ سکتے ہیں لیکن دھیان سے سنیے گا اگر آپ کے پاس کچھ کام ہے اس کام کو ایسے کیجئے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے Hallelujah Praise the Lord میں ایک وقتی کو جانتا ہوں director ہے وہ اس سمیں بھی director تھے اور آج بھی director ہے ایک بار کیا ہوا ہماری تین دن کی meeting تھی اور اس تین دن کی meeting میں بہت پہلے دن کی meeting میں اتنی دنیا آئی اتنی public تھی کہ ہمارے جتنے بھی اس جگہ کے hall کے کمرے تھے وہ سب بھرے پڑے تھے کھچا کھچ بھرے پڑے تھے تو جب کھچا کھچ بھرے پڑے تھے تو next day آنے سے پہلے رات کو جو washroom تھے وہ block ہو گئے جو bathroom تھے وہ block ہو گئے اور جو مل تھا وہ سارا باہر آنا شروع ہو گیا آرے بڑی عجیب سی بات ہو گئی اور جو director تھا اس نے بولا جاؤ جا کر دیکھ کر لے کر آو کون اس گٹر کو کھول سکتا یا اس block اس کو کھول سکتا کوئی نہیں ملا یہاں پتا کر وہاں پتا کر ساری جگہ پتا کیا کوئی نہیں ملا تو director نے بولا کہ وہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ director ہے لیکن سب کو نہیں معلوم تھا انہوں نے بولا کوئی بات نہیں کوئی نہیں ملتا دنٹ بری انہوں نے اپنا کوٹ اتارا اپنے گندے سے کپڑے پہنے اور سیدھا گٹر میں اتر گئے ہم سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے دنگ رہ گئے اتنی گندے سوچئے ٹوائلٹ میں اتر گئے وہ لوگوں کی پبلی کی ٹوائلٹ تھی اس کے اندر لیکن وہ اس میں اتر گئے اور وہ جب اترے اور اترنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے block اس کو کھولنا شروع کیا اور block اس ابھی کھلنے پر ہی تھی کی ایک وقتی دوڑا آیا اور آ کر پوچھا ہے مسٹر بینی جو اس سے پورے کالج کے ڈائریکٹر ہیں وہ کہاں ہیں کس سے پوچھا جو گٹر کھول رہا تھا جو block اس کھول رہا تھا اس کو بولا ہاں جی کہتا وہ مسٹر بینی جو ڈائریکٹر ہے وہ کہاں ہیں وہ میں ہی ہوں ہاں آپ ہیں اب تو ایسا لگ رہے جیسے block اس کھولنے والا وقتی ہے اب تو ایسا لگ رہے جیسے جو نالیاں کھولتے ہیں وہ ہے نہیں وہ میں ہی ہوں میری بات دھیان سے سنیے گا اس وقتی نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر نہیں سمجھا اس وقتی نے اپنے آپ کو نا چیج بنا دیا Praise the Lord وہ وقتی ہمارے جیون کے لیے ہماری سوچ کے لیے ہمارے ویچاروں کے لیے ایک مثال بن گیا امین میری بات دھیان سے سنیے گا اگر آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو پہلے جیرو بن جائیے ہاں بہت کچھ ہیں Praise the Lord Hallelujah وہاں مسیح ییشو نے چیلوں کے پاؤں دھو کر اسی مثال کو ثابت کیا وہ ڈائریکٹر تھے سارے کانات کے مالک تھے راجہ تھے Hallelujah ہیں وہ ابھی بھی ہیں لیکن ڈیان سے سنیے گا اس سمیں وہ دکھتے تھے بات چت کرتے تھے چیلوں کو دکھائی دے رہے تھے Praise the Lord انہوں کے اندر گمند نام کی کوئی چیز نہیں تھی شیکھی نام کی کوئی چیز نہیں تھی Hallelujah Bible کہتی ہے وہ بانہ چیلوں کے پاس گئے انہوں نے اپنا تو لیا لیا اور ان کے پیروں کو صاف کیا آج ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کہے آپ ٹوائلٹ صاف کیجئے ہاں میں اوہ میں تو ورشپ کرواتا ہوں میں ٹوائلٹ صاف کیوں کروں کوئی آپ کی ڈیوٹی لگا ہے وہ گٹر بلوک ہو گیا کیا آپ میں سے کون کھولے گا میں تو نہیں کھول سکتا ہوں آپ چاہیے دیان سے سنیے گا جو ویپتی ہر کام کرنے کے لئے تیار رہتا ہے وہ آتما کی اور سے ہے وہ پرمیشور کی دیا کی اور سے ہے اس کے اوپر پرمیشور کی کرونا رہتی ہے ایمین پچھلے سمیں میں میں نے آپ کے بیچ میں کسی سے پوچھا کہ ٹوائلٹ کون کون صاف کرے گا آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال چینج ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے وہ ابھی تک ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں ایمین کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں یہ کام پرمیشور نے سوپا ہے ان کو معلوم ہے یہ کام ہمیں آتما کی اور سے دیا گیا ہے اور وہ ایمانداری سے اس کو صاف کر رہے ہیں Praise the Lord اگر ایک ڈائریکٹر ہو کر وہ گٹر میں جا سکتا ہے اگر وہ ایک ڈائریکٹر ہو کر سب کے اس کے مل کو صاف کر سکتا ہے تو دھیان سے سنیے گا وہ کیوں کیا انہوں نے ایک بات کو سوچا جب ییشو مسیح ییشو مسیح ساب دنیا کے پاپ کو کیچڑ پاپ منس کیچڑ اس کو وہ اپنے اوپر لے سکتا ہے مسیح ییشو تو اس مل میں ڈوب گئے تھے اس پاپ کے اندر ڈوب گئے تھے سمجھے نہیں اس گناہ کے اندر ڈوب گئے تھے وہ خود پاپی بن گئے تھے منس خود کیچڑ بن گئے تھے Praise the Lord مسیح ییشو خود کیچڑ بنے اور پھر کیا ہوا پتہ نے سامرتھ دکھائی اور وہ کیچڑ کا ایک انفیکشن بھی ان کے پتر کو نہیں ہوا Praise the Lord آج آپ کے پاس سنیرہ موقع ہے آج آپ کے پاس ایک بہت سو افسر ہے آج آپ کے پاس ایک خاص بات ہے وہ کیا ہے آج آپ اور مجھے ایک کام پرمیشو نے دیا ہے اسے ایمانداری سے کریں اور جب ہم ایمانداری سے کرتے ہیں اپنی جن میں باری سمجھ کر کرتے ہیں اپنے سمیں کو اپنا نہیں بلکہ پرمیشو کا سمجھ کر کرتے ہیں تو ہمارا آنے والا سمیں بدل جائے گا Praise the Lord حالالویہ اور پرمیشو نے کیا کیا گئے جا کر پیر دھوئے پترس کیا کر بلتا ہے پرمیشو آپ میرے پاؤں کیوں دھو رہے ہیں پرمیشو نے بولا ہم نائنی مجھے دھو رہے تیرے پاؤں کو دھونا بہت جروری ہے تو اس نے بولا پرمیشو ایسا کیوں کیونکہ تیرا شد ہونا جروری ہے اگر شد کی بات ہے تو پورا نہلا دیجئے پرمیشو نے کیا بولا جو نہا چکے ہیں انہیں نہانے کی نہیں پرمیشو صرف شد ہونے کی ضرورت ہے کیا ہی صحاب نہیں ہے وہ پاؤں جو سسمہ چار کا پرچار لے کر جاتے ہیں کیا ہی صحاب نہیں ہے وہ پاؤں جو پہاڑوں میں سسمہ چار کا پرچار لے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاؤں کو پرمیشو کے سامر سے مسیح شد کرنا چاہتے ہیں ایمین پرمیشو کے نام کی مہمہ ہو میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے سمیہ میں آپ کچھ ہیں جیرو بنائی آپ کچھ بھی کیوں نہیں ہے Praise the Lord ایک پیچھلے دنوں میں ایک بیکتی سے میں ملا میں نے اس سے بولا کہ یہاں کا اس کمپنی کا چپڑاسی کون ہے میں ہوں بولیے کیا کام ہے میں نے کچھ کام بولنا تھا مجھے بول دی جی میں کر دوں میں نے اس کو کام بول دیا اس نے کام کر دیا بعد میں پتل ہو وہ چپڑاسی نہیں تھا وہ منیجر تھا میں نے اس سے پوچھا آپ تو منیجر تھے مجھے معلوم لگا کہ آپ منیجر ہیں کوئی بات نہیں چپڑاسی بھی ایک آدمی ہوتا ہے میں نے اس کا کام کر دیا تو کیا ہوا Praise the Lord آپ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے چپڑاسی اس کام کو کرتا میں بھول جاتا لیکن ایک منیجر نے اس کام کو کیا وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا میری بات سمجھ رہے ہیں آج آپ اور مجھے ہر کام کو کرنے کیلئے تیار رہنا ہے Amen Praise the Lord پربی ایشو نے پربی ایشو نے ہر کام کر کر دکھایا ہر کام قدر پر بیٹھ کر دکھایا Praise the Lord پربی ایشو نے چین ہو کے پاؤں دھو کر دکھا دیئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر پربی ایشو کی جگہ کوئی اور راجہ ہوتا تو کیا دھوتا یا وہاں کا اس سمیہ کا کوئی اور بہت اچھا منتری ہوتا کیا وہ دھوتا وہ دھلواتا لیکن پربی ایشو نے پاؤں دھلوائے نہیں دھو کر دکھایا Praise the Lord Hallelujah یاد رکھیے گا آج کا سندیش ہم کیا سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی کچھ بھی کام پرمشور کے لیے کرنے کے لیے ملے اس کو ایمانداری سے کریں پوری ایمانداری سے Praise the Lord موسیقی موسیقی موسیقی